اعوذ باللہ سمیل علیم انہیں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی و یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی و نعم رب ربی و نعم الحسب حسبی تنصر منتشاو و انتا العزیز الرحیم اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اسخابک یا سیدی یا نبی اللہ اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمسلین وعلا آلک و اسخابک یا سیدی یا راہی تلاشین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہی وسلم اسریعہ و روحانیت کی طرف سے اس طاقت قادری آپ کی حدمن میں حاضر ہے امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمامی حباب حیدیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے امید ناظرین اللہ کریم کا قرب پانے اور اللہ تعالیٰ کی ریزہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے نوافل ادا کیا جائیں اسی لئے ناظرین بزرگانے دین فرائز و عجبات کے ساتھ ذکر و اسکار نوافل کی کسرت کیا کرتے تھے اوقات مکروح کے علاوہ آدمی چاپ چاہے نوافل پڑ سکتا ہے کچھ ناظرین مقصود نوافل ہوتے ہیں جن کا بزرگانے دین نے ذکر کیا ہے کچھ دینوں کے کچھ مہینوں کے جنہیں پڑھنے سے دینوں دنیا کے دیروں فائد حاصل ہوتے ہیں انہوں میں ناظرین ربیل اول شریف کے بھی کچھ نوافل ہیں اعمال ہیں جو ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے جن کو کرنے سے بافضل رہدار اللہ تبارکواتہ اللہ دیروں ہوشیاں عطا فرمائے گا اور ناظرین دیروں نیکیاں سواب عطا فرمائے گا ناظرین نوافل ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ہماری آپ سے کیوں سارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آب روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں اور اس کلک کو بھی اندرک ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین ربیل اول شریف کے جو خاص عمال و نوافل ہم آپ کی حدود میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں ناظرین اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جان کر کر بھی بائیں ناظرین ہم میں سے بیشتر افراد کرتے گیا ہیں کہ نوافل نہیں بڑھتے زیادہ سے زیادہ وہ عمال کرتے ہیں اور وزائف کرتے ہیں نوافل کی طرف دھیان نہیں دیتے جبکہ قربِ غداوندی حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اگر نہ ہوتا تو علیاء اکرام اسے کبھی بھی نہ اپنا دے تو یہ چند چند منٹ کے نوافل ہیں انہیں کیجئے گا ربیل اول شریف میں اللہ تعالیٰ اپنا حاصل کرنے گا اور ناظرین ان نوافل کی برکہ سے اللہ تعالیٰ دیر و گناہ بھی معافتہ فرماتا ہے درجات بھی بلاند کرتا ہے اور اپنے اور بندے کے ساتھ خوش بھی ہو جاتا ہے ناظرین جو پہلے نوافل ہیں ربیل اول شریف کی پہلی رات آپ نے نماز مغرب کے بعد صرف دو نوافل ادا کرنے ہیں اور ناظرین ہاں راقت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد تین مرتبہ آپ نے سورہ حلال شریف کی تلاوت کرنے ہیں اور سلام پھیل لینے کے بعد صرف سو مرتبہ یہ جو درود پاک آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے ناظرین اس کی بہت سی فضیلت اور بہت ہی اہمیت ہے انہیں ضرور ادا کیجئے گا یوں ناظرین دوسرے جو نوافل ہیں ربیل اول شریف کی تیسری تاریخ کے آپ نے چار رکت ادا کرنے ہیں چار رکت نماز نفل ادا کرنے ہیں اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آیت القرصہ شریف سورہ تہہ شریف ایک مرتبہ اور سورہ یسین شریف کی تلاوت کہنے گا اس کا سواب حضور نبی کرنگ لو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں حدیعتاً پیش کر دینا ہے ناظرین خود آپ گمان کیجئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں اللہ تبارک وآلہ آپ کو چن رہا ہے آپ کو ہتائیت دے رہا ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حدیعتاً کچھ پیش کریں یہ بڑی سادت مندی کی بات ہے اگر ہم جانے سمجھے تو تب اسی طرح ناظرین جو تیسرے نوافل ہیں وہ آپ نے بارمی تاریخ کو کرنے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بارمی تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو روح پاک کو حدیعہ پہنچانے کی نیت سے بیس رکر نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں وہ ناظرین حاضر رکر میں آپ نے سورہ فاتح شریف کے بعد اکیس مرتبہ سورہ حلال شریف پڑھنی ہیں یہ ناظرین بیس نوافل آپ نے دو دو کر کے ادا کرنے ہیں سورہ فاتح شریف ایک مرتبہ اور سورہ حلال شریف آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنی ہیں ناظرین ایک شخص ہمیشہ یہ نماز پڑھا کرتا تھا اسے ہواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے ناظرین دیکھ لیجئے کس قدر اہمیت کی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا اور حضور علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے سبحان اللہ آپ تمامی حباب ناظرین ان نوافق کو ضرور اطاع کیجئے انہیں ضرور پڑھیں اللہ تبار وطلہ ہم صاحب پر اپنا حاصل کرم عطا فرمائیں دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھے گا اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانے اور روحانے مسائل کے حل کے لئے اب ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین کے آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حدبن میں پیش کر سکے ناظرین اب اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اس طاقت کو اس طاقت قادری کی دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم